اسلام علیکم یہ ہمارا ایٹ ولاغ اور ابھی میں نے فجر کی نماز پڑھ لی اور میں گر کی طرف جا رہا ہوں تو آج کے ولاغ میں ہم کچھ انٹرسٹنگ ہی کریں گے انشاءاللہ پھر آگے دیکھتے ہیں اور ابھی جاتے ہیں گر اور سوتے ہیں یہ رہی ہماری گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو ابھی گر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے سے کیا سید ہے یہ نیچے بیٹھا تھا اور مجھے نین نہیں آری تھی تو میں نے سوچا آپ چھت پہ چلے جاتے ہیں ابھی چھت پہ آیا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ویو مل رہا ہے ماشاءاللہ ابھی کوئی چھے وجہ کا ٹائم ہے اور مجھے بالکل بھی نین نہیں آری پتہ نہیں کیوں تو پھر جب سو کے اٹھوں گا تب ہی آپ سے ملون گا ابھی نیچے جاتا ہوں اور ٹائے کریں تو ان کے سو جاؤں تو ہاں گائز میں ابھی نین سے اٹھا ہوں اور ابھی سکس ٹوئنٹی کا ٹائم ہو رہا ہے تو ابھی افطاری کرتے ہیں پھر آپ کو افطاری کے بعد ہی ملتا ہوں تو گائز میں نے افطاری کر لی اور ابھی میں جا رہا ہوں فیس فور کی طرف سائیکل پر نماز پڑھنے تو نماز پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں آگے کے کیا سکتے ہیں اور یہ دیکھو ہمیں راستے میں ملک حمزہ آوان ڈون آف میریہ مل گئے ملک حمزہ آوان بھائی کدھر جا رہا ہوں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں نماز تو ادھر بھی پڑھی جا سکتی ہے یار ادھر میں نہیں جاتا نا کیوں ادھر شروع سے دھر پڑھ رہے تھے پھر تا بات ہوں اچھا جھوٹ بول رہا ہے صبح کی نماز نہیں پڑھتا ادھر ہی پڑھنے آتا کدھر پڑھنے آتا ہے نماز پڑھنے آتا ہے تو نماز پڑھ کے باقی آتا اچھا چلو ابھی آؤ نماز پڑھنے آتا ادھر جا رہا ہوں ادھر جاتا ہوں تھوڑا کام ہے کیا کام ہے پھر بھی بس سمجھو پھر بھی کام ہے نا تھوڑا پھر جا رہا ہوں پھر مل جائیں میں نے نماز پڑھ لی اور ہم ابھی ادھر آئی ہیں کرکٹ کھیلنے کا پلان بنا رہے ہیں یہ سارے کھڑے ہیں ابھی جاتے ہیں کرکٹ کھیلنے اور یہ ہمارا ٹکٹوکر ٹکٹوکر ملک حمزہ آوان اس کی ٹکٹوک ایڈیشنس کرو ہمارا ٹکٹوکر ہمارا سب سے فیمز اس کو سپورٹ کرو سکرائب کرو کمنٹ کرو سکرائب کرو سکرائب کرو سکرائب کرو یہ بہت اچھا بلوگ مجھے بھی کر دو بس نام بتاؤ اپنا چلو گائز اس کو بھی سبسکرائب کرنا اور آپ کا نہیں مجھے نہیں چاہیے تم لوگ کے سبسکرائب آپ مجھے کامیٹی ہیں گائز یہ دیکھو میں گھر آئی ہوں اور مجھے کون ملا ہے ہیلو وایا ہیلو وایا وایا سنگ گئی وایا کیسے ہو صاحب کیسے ہو صاحب وایا لائک کرو سبسکرائب کرو سبسکرائب کرو گائز ابھی ہم جھا رہے کرکٹ کھیلنے پھر آپ سے ملتے ہیں گائز یہ ہمارے شیطان بھائی پھر آگئے سلام تو بول دو اور یہ ہمارے فیوچر بلیونیر بھائی ہے اور یہ میں وہ غریب سا بندہ ابھی جا رہے ہیں ہاشم بھائی ہمیں کچھ کھلا دیں مزہ کھلائے گا آج اس نے میرے ساتھ وعدہ کی ہے ابھی چلتے ہیں کچھ کھاتے ہیں تو گائز ابھی ہم آئس کریم کھا رہے ہیں اور ہماری چائی بھی آ رہی ہے ہاشم بھائی کی ایک زبان نہیں ہے پہلے کہتا ہے چائی پیتے ہیں پھر وہ کہتا ہے تراکڈ آئس کریم کھاتے ہیں آئس کریم کے بعد چاہیں گے چائے کھایا اائس کریم کے بعد لاؤ erstmal شوید کریں ہاشم بھائی بھائی نے بول دی اب ہم چائے کھائیں گے اائس کریم کے بعد اور اور پہلے میں چاہیں گے تو یہ آیا گیا ابھی چاہیں گے تو گائز ابھی ہم پھائیںieso یہ یہ ہشم بھائی ہے ببما جی اس نے اس نے کھ ki یہ سالٹی ہے اس کا نام بدل لیا ہے ہم نے اس کا نام آج سے سالٹی ہے میرا تیسٹ سالٹی ہے چلو ٹھیک ہے بس آپ سالٹی ہو آرچے بعد ہم کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں میں ہوں یہ طلح ہے اور یہ ہماری بول اور ٹیپ اور بیٹ ہے بہت مہنگی بول ہے تین سو بیس روپے کی بول ہے بہت مہنگی ہے کس کے جیب سے بول آئی ہے میرے بس پھر یہ بہت مہنگی اس بول کو ہم کرکٹ میں کھیلیں گے نہیں چاٹیں گے بال کو چاٹیں گے چاٹیں گے چاٹیں گے عجیب لگتا ہے عجیب سی بول ہے بس ابھی یہ دیکھو یہ را بیٹ اور یہ را افریری اور ابھی کرکٹ کھیلتے ہیں پھر آپ سمجھتے ہیں آپ کو میں شورٹ دکھاتا ہوں اپنے گائز یہ ہمارے شاہ جی بھائی وکٹ تیار کر رہے ہیں کتنے مہنسی بچے ہیں یہ دیکھیں تو میں ادھر کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی شاہ جی بھائی وکٹ کھڑا رہے ہیں ابھی جا رہے ہیں ہم نے نمبر تک لیا ابھی یہ لیتے ہیں یہ میرا یہ میرا یہ میرا وہ ہم نے نمبر لے لیے جلدی لے کالہ یا یہ لو یا وہ لو دو نمبر لے گا بھائی پہلا آج میں پہلا آگئے ہوں گائز ابھی میری بیٹنگ ہے ابھی میں مزے سے بیٹنگ کروں گا اور ان کو سرب بھگاؤں گا دوسری بال حسان بھائی نے کھیلی اس کیا ڈاکمنٹری کرتے ہوئے حسان بھائی نے دوسری بال پر ہی بال گما دی اور آؤٹ ہو گیا اب اس کے حالات دیکھیں بچارے کا موت خراب ہو گیا یہاں پر سارے آ رہے ہیں اور سار نے ہی پیسوں پر بول دی تھی مزا آگئے اب دوسری بال کول نہ آ رہے ہیں وہ بول ادھر ہی ہے گائز یہ دیکھیں ہماری بنگلی بھی باہر آ کے گھوم رہی ہے ابھی اس پر چھوڑتے ہیں یہ ادھر ہی گھوم گی پھر اس کو بھی گھر لے کے جاتے ہیں گائز ابھی ہم جا رہے ہیں اس کے ساتھیے میں شایدی جو مناہر ہے ہیری ہے ہیری کو ہم ڈگی میں بٹھا رہے تھے ہیری کے دو بیٹھے نہیں ہیری جا رہا رہا ہے تو گائز ابھی ہم آئے ہیں اوور ڈوز ادھر سے کچھ کھاتے ہیں گر کی طرف چلتے ہیں پہلا ہے ہم بازار کی طرف گئے ہیں لیکن ہم نے کچھ کھایا نہیں وہاں سے میں نے بلوگ بھی نہیں بڑھایا ابھی اوور ڈوز سے کچھ کھاتے ہیں پھر آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں گائز اس بندے نے میرا پچھلا کلپ سارا خراب کر دی بیج میں ہس رہا تھا اور ابھی دیکھو ایسا سوچ رہا ہے جیسے علامہ اقبال بیٹھا ہے پدا نہیں کیا سوچ رہا ہے کیا سوچ رہا ہے شاہ جی بھائی میں یہ سوچ رہا ہوں اگر آپ علامہ اقبال منا دی جائے تو آپ کیا کر رہا ہوں میں کیا کروں گا علامہ اقبال نے کیا کیا دے اقبال صحیح بول کیا صحیح بولا سنے ہی نہیں بس گائز ابھی برگر کا انتظار کرتے ہیں یہ سارے میرے ساتھ منٹل ہے یہ بھی منٹل ہے وہ بھی وہ بھی بھائی تو بھی منٹل ہے بھائی تو بھی منٹل ہے بھائی در میں کمیرے در پر دیکھو جو منٹل ہوتا ہے وہ خود کو بھی منٹل لگتے ہیں سمجھ سکتے ہیں بس یہ ہیری خس گئے غلط مندے سے پنگا لے لیے بھائی بھائی اس میں گھر آگئے ہوں اور ابھی تھوڑا پڑتے ہیں اور پھر کل ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور بلوگ کے ساتھ اگر آپ لوگوں کو بلوگ پسند آیا ہو تو لائک کومنٹ شیئر سبسکرائب ضرور کرنا اللہ حافظ